اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جی کہ ٹیکنگ سرو موٹر کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹیکنگ کی سرو موٹر ہے اس کے اندر روٹیشن کیسے چینج کی جاتی ہے اور اس کے اندر سپیڈ کو اپ اور ڈاؤن کیسے کیا جاتا ہے یعنی سپیڈ کو انکریز کیسے کیا جاتا ہے ڈیکریز کیسے کیا جاتا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے روٹیشن چینج کرنا بتائیں گے یہ آپ کے سامنے موٹر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں پیڈل بھی ہے اور یہ ساتھ اس کا باکس ہے تینوں چیزیں یہ ساتھ پڑی ہیں ہم یہ ٹیبل ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہوئے یہ بھی ہم آپ کے سامنے اس کو آن کریں گے چلیں جی لیسٹ سٹارٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم نے اس وقت اس کو آن کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جی اس وقت اس کی سپیڈ ہم نے ٹین پہ رکھی ہے ٹھیک ہے یہ بلکل سلو چل رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے جی اس کی سپیڈ ہم نے کہاں سے بڑھانی ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی ہم نے اس کا بٹن جو ہے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا بٹن پریس کر کے رکھا یہ سامنے پروگرام شو ہوئے ہم نے یہ ساتھ والا بٹن دبانا ہے پی والا یہ این ون ہوا شو این ٹو یہ این ٹو جو ہے جی اس کے اوپر اس کی سپیڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اب این ٹو پھر ہم نکالیں گے کیونکہ ہم نے ٹائم زیادہ لگایا تھا وہ واپس چلا گیا یہ دیکھیں جی دس کے اوپر ہے ابھی ہم یہاں سے سپیڈ اس کی بڑھائیں گے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے سپیڈ پی کے بٹن سے زیادہ اور اس کے بٹن سے کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کی سپیڈ بڑھائیں گے بھی دیکھیں جی ہم اس کی پچی سو یا تین ہزار سپیڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹل اس کی سپیڈ پینتالیسو ہے جتنی مرضی آپ رکھ سکتے ہیں جو آپ کی ریکوئرمنٹ ہے ابھی ہم نے تھرٹی فائی ہنڈڈ کیا ابھی ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی پیڈل پریس کیا ہم نے یہ دیکھیں جی فاسٹ رہی نہیں ٹھیک ہو گیا ترٹی تھری ہنڈڈ ترٹی فور اس وقت ہم نے پیڈل کو فل پریس کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو دوستو ٹیکنگ کی ٹیکنگ کی جو سرور موٹر ہے اس کے اندر سپیڈ کو کیسے بڑھانا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے نیکس ہم جائیں گے جی اس کی روٹیشن کی طرف اس کی روٹیشن کو کیسے چینج کیا جاتا ہے یہ دیکھیں جی تھوڑا سا کلوز کامرا کریں یہ دیکھیں جی اسی طرح اس کا بٹن پریس کر کے رکھا اینڈ زیرو شو ہوا اب ہم جائیں گے اینڈ فائیو پر یہ جی اس کا اینڈ فائیو پیرامیٹر ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو پر آف لکھا ہو اگر ہم اس کو آن کریں گے تو اس کی روٹیشن چینج ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ اب دیکھیں جی اس سرکل کس سائیڈ پر موو کر رہے اور یہ دیکھیں جی موٹر اب الٹا موو کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہم آپ کو سلو چلا کے دکھا بھی رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب دوبارہ ہم آپ کو واپس روٹیشن چینج کر کے دکھائیں گے پہلے یہ انٹی کلاک ویس گھوم رہا تھا ابھی دیکھئے گا اب یہ کلاک ویس گھومے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی فائیو آف کیا اس کو یہ دیکھیں جی اس کی روٹیشن اب چینج ہو جائے گی لٹسی دوستو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی جب آپ کے سامنے اس کی روٹیشن چینج ہو جکی ہے یہ دیکھیں جی چلیں جی اب چلائیں اس کو یہ دیکھیں جی اب موٹر جو ہے وہ کلاک ویس انٹی کلاک ویس گھوم رہی ہے کلاک ویس گھوم ہو گا جو مطلب آپ کے جس طرح آپ وہ ہاتھ سے مشین کو سلائیویلی مشین کو چلاتی ہیں جس سائٹ پہ آپ اس کو گھما کے چلائیں گے وہ ہوگا آپ کا کلاک ویس اور جو اس کی اپوزیٹ ہوگا وہ انٹی کلاک ویس ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں جی یہ الٹ آپ چل رہی ہے تو این فائیو سے اس کو دوستو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا این فائیو اس سے ہم اس کی روٹیشن چینج کرتی ہیں سرکل چینج کرتی ہیں یعنی یہ روٹیشن اور سرکل کب چینج کرتی ہیں یہ آپ لوگ اگر سنگل لیللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لاکھ پہ چلائیں گے تو یہ آپ کو انٹی کلاک ویز کرنا پڑے گا اگر اور لاکھ پہ چلائیں گے تو اس کو آپ کو کلاک ویز کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کے مین چیزیں تھی جو اس کے بیسک پوائنٹس تھے وہ ہم نے آپ کو بتائیں اور مزید انشاءاللہ ہم آپ کے لیے نئی سے نہیں اور اچھی سے اچھی ویڈیوز لائیں گے تو پلیز آپ لوگوں سے ایک روکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں جب آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے تو اس سے نہ کہ صرف ہماری حوصلہ اوضائی ہوگی بلکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی اور اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کے آیا کریں گے اور اس سے نہ صرف ہمارے آنے والے نئے دوست جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا بلکہ وہ ہمارے دوست جو اس وقت فیکٹریز کے اندر کمپنیز کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نہیں پتا ان کے نالج میں مزید اضافہ ہوگا ٹھیک ہوگیا ابھی جی ایک بار پھر ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں چلائیے جی یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ سامنے ہم چلا رہے ہیں اس کو ٹھیک ہوگیا ایک بار پھر دوبارہ سے سپیڈ آپ کو کم زیادہ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ان ٹو ایس کے بٹن کو پریس کر کے رکھا یہ تھوڑا سا قریب کیجئے گا جی ان ٹو یہ دیکھیں جی ٹھیک ہوگیا نہیں جی یہ ان ٹری ہے اس کو نہیں کرنا واپس جائیں ان ٹو یہ دیکھیں جی سپیڈ اب اس کو سپیڈ کو فوٹی فائب تک لے کے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی فوٹی فائب ہنڈرڈ یہ دوستو اس کی لاس سپیڈ ہے ٹھیک ہے یہاں سے سپیڈ پھر واپس ریٹرن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کی فل سپیڈ ہے دیکھیں یہ کتی فاس چل رہی ہے اور یہ سپیڈ مور دن ایناف ہے اس سے زیادہ سپیڈ ہم نہیں رکھیں گے ٹھیک ہوگیا سپیڈ زیادہ کی ضرورت تب ہی ہوتی ہے جب ہم فیڈوں پہ استعمال کرتے ہیں یا سنگل ایل پہ استعمال کرتے ہیں فاس پروڈکشن کے لیے ہم اس کی سپیڈ بڑھاتے ہیں لیکن اتنی سپیڈ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جی دوستو ابھی یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ابھی ایک پرامیٹر ہم آپ کو اور بتائیں گے جو کہ بہت ضروری پرامیٹر ہے آپ کے نالج میں لانا وہ ہے جی پرامیٹر نمبر این فور یعنی N4 پہ کیا ہوتا ہے جی دیکھئے کبھی آپ کے سامنے ہم آپ کو کر کے دیکھائیں گے چلیں جی سٹارٹ کیجئے گا یہ ہم نے S کا بٹن دبا کے رکھا S کا بٹن چند سیکنڈ کے لئے دبائیں گے تو سامنے یہ پروگرام شو ہو جائیں گے N4 پہ جائیں گے n4 کس چیز کا پرامیٹر ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے n4 بیسیکلی سنگلونیزر کا پرامیٹر ہے یہ ہم نے آن کر دی اب یہ آپ دیکھیں گے جس کے ساتھ سنکرونیزر نہیں لگا ہوا اب یہ دیکھ رہے ہیں جی سنکرونیزر کا اپشن ہم چلائیں گے یہ ایرر دے گی ایرر فائب دیکھ لیا جی اس کے ساتھ سنکرونیزر اٹیش نہیں ہے اس وجہ سے یہ ایرر دے رہا ہے یہ اس کے اندر سنکرونیزر کی اپشن بنی ہوئی ہے سنکرونیزر کا اپشن یہ دیکھیں جس کا جیک اس کے اندر سنکرونیزر کا جیک لگتا ہے جو کہ نہیں لگا ہوا اس وجہ سے یہ ایرر 5 آیا ہے این 4 پہ جاگے اس کو آپ آن کر دیں گے تو سنگرون نیزر کا اپشن آن ہو جائے گا تو ایرر مسلسل آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کو ریموو کیسے کرنا ہے واپس اسی طرح ہم نے مشین کو آف کیا آف کرنے کے بعد اس کا بٹن ہم پریس کر کے رکھیں گے ٹھیک ہو گیا اس کا بٹن ہم پریس کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں جب اس کا پاور مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اس کی پاور مکمل طور پر ختم ہوگی یہ دیکھیں جب ہی آن کریں گے آن کیا اور اس کا بٹن پریس کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں جی اور واپس این 4 پر جائیں گے این 4 پر جا کے یہ دیکھیں گے آن تھا اس کو ہم نے آف کر دیا ٹھیک ہو گیا آف کرنے کے بعد اب یہ آپ کا ایرر 5 نہیں آئے گا یہ آپ کا ایرر 5 ریمو ہوگا دیکھیں جی چلائیں جی آپ کے سامنے یہ دیکھیں مشین چل رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو این 4 بیسیکلی یہ ہم نے سنکرل نیزر کا اس کے اندر اپشن رکھا ہوا سنکرل نیزر کا اپشن اگر آپ اس کو آن کر دیں گے یہ تو ایرر آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ سنکرل نیزر کا جا کے لگاتے ہیں تو پھر یہ ایرر نہیں آئے گا یہ سنکرل نیزر کا استعمال کب کیا جاتا ہے کس وقت کیا جاتا ہے اور کون سی مشین کیلئے کیا جاتا ہے یہ جی نیڑل پوزیشن کیلئے کیا جاتا ہے جس کے اندر نیڑل پوزیشن یعنی کہ ویس بیلٹ مشین اس پہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا فر اگزمپل اگر آپ سیفٹی پہ لگاتے ہیں جی آپ اس کے ساتھ سنکرل نیزر ٹیچ کرنا چاہتے ہیں جی کہ نیڑل نیچے ہی رکھیں تو اس کے لیے یہ استعمال ہوگا بیسیکلی ویس بیلٹ پہ یہ زیادہ تھا سنکرونائزر استعمال ہوتا ہے یہ سنکرونائزر کا جو آپشن ہے تو سنکرونائزر جو ہلا بیسیکلی انہوں نے نیڑل کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے جہاں پہ مرضی ہم نیڑل کو سٹاپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ جی ایک بہت ضروری پرامیٹر تھا جو آپ کے نالج میں لانا ضروری تھا تو اس لیے ہم نے وہ آپ کو بتایا ہے ٹیکنگ کے اندر کہ ایرر ہے مطلب سوری جو ہے وہ پروگرام نمبر اینڈ ٹو اس پہ سپیڈ بڑھائی جاتی ہے پروگرام نمبر اینڈ فور پہ ہم سنکرونائزر کی جو آپشن ہے اس کو آن کا آف کر سکتے ہیں اس کی روٹیشن کیسے چینگ کرنی ہے وہ پروگرام نمبر پانچ پہ ہے ٹھیک ہو گیا دوستو کوئی بھی اس طرح آپ کو ڈیپلی نہیں بتائے گا بار بار آپ کو یہ کر کے نہیں دکھائے گا تو یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ مطلب جو بھی ہوتا کوئی بھی ہنرام اس کو ہم جتنا پھیلائیں گے وہ آگے جتنا چلے گا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا ٹھیک ہو گیا اس لیے ہم یہ جو کام کرتے ہیں یہ اسی نیت سے کرتے ہیں تاکہ دوستوں کی بھرائی ہو سکے اور باقی اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ مزید ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری حوصلہ فضائی کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی اور اچھی سے اچھی ویڈیوز لاسکیں ٹھیک ہو گا دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ فی امان اللہ